اور آپ جانتے ہیں جب میں آگئے ہوں تو بہت سسی آگئی ہے چھاکے آگئے ہیں مسکرات آگئی ہے اور کچھ ایسی خوشی آگئی ہے جو انتہ آپ کو ڈھونڈے نہیں ملیں گی یہاں مل جائیں گی یہاں کمیتائیں ہیں یہاں غزلیں ہیں یہاں نظمیں ہیں اور سب سے بڑی چیز یہاں دیش کی بات ہے سنست کی بات ہے اور سنسکاروں کی بات ہے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان لوگ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جب دنیا کے سب سے سکھی لوگ ہیں جن سے میں آج آپ سے مل باؤں گا ضرور مل باؤں گا یہ لوگ ہوتے ہیں خود ہی اپنے سکھ پہ کلاہی مار لیتے ہیں کیا کیا جائے اچھے پلے زندگی پر سکھی رہ سکتے ہیں پتہ نہیں یہ شادی نام کا کیڑا کیوں لگ جاتا ہے اور کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو کیسا حال ہوتا ہے ایک شادی شدار جو لگ گئے ہیں ایک پتا نے اپنے بیٹی سے کہا ریموٹ کہا ہے تو بیٹا گھور کے ماں کی طرف دیکھنے لگا باپ رکھا میرا نہیں ٹی وی کا ماں لیکن یہ سکھیا پیدا ہی کیوں ہوتی ہے نا اس لئے پیدا ہوتی ہے کیونکہ پہلے یہ لوگ تھوڑا سے عشق میں پاگل ہوتے ہیں ایک لڑکا میں نے دکھا خالی کاغذ یوں چوم رہا یوں چوم رہا کیا رہا ہے اس کا لوگ لیٹر ہے میرا خالی کاغذ بڑا ایک اکسر نہیں لکھا آج کے ہمارے بولچال بند ہیں تو اللہ یا لیکن یہ جو پرانی پوری تو سمجھ جاتی کہ آپ کیا کر رہے ایک باپ اپنے بیٹے کو رمجم رمجم بارش کے دور میں گھر بولا گھر آیا گھر میں تو بیٹا بہت دنوں سے میرا طرح یہ صرف ایک کندھا بھیگاوہ دیکھا نہیں جاتا ایک کندھا سوکھا واہ ہے ایک کندھا بھیگا واہ ہے یا تو بڑا چھاتا لے لے یا اس کو بھی گھر لیا ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں گے جس کے ساتھ تو بارش میں ہاں تو شاہدینوں نے پاپ تو ایسے استثیتی ہو دیئے جیسے گھر میں برتن بڑے چمک رہے تھے تو پڑوشن نے دوسری پڑوشن نے دوسری پڑوشن نے دوسری پڑوشن تو میں بہت اچھی بڑتن چمک رہے ہیں دھونے کے لیے کیا استعمال کرتی ہو پتی جس گھر میں پتی ہو ماں کے جی اور چیز کے استعمال کی گھنجائشی نہیں ہے لیکن لوگ ہے کہ مانتے نہیں ہے نا صاحب کیا کیا جائے اور شاہدی کرنی ہوتی پھر جواب باپ ایسے تھے ایک اول کا گیا لڑکی کا ہاتھ بھانگنے کے لیے بڑا انٹلیجن ڈڈکا تھا تو باپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھی تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زندگی پر کسی گھر ذمہ دار انسان کے ساتھ رہے اسی لیے آپ کی گھر سے لینے آئے ہمت میں تو ہوتی نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمت کر نہیں پاتے لیکن وہ بڑا ہمت ہی ہوتے ہیں جو آخر کر شادی کرتے ہیں کمارے کماری کی بات ہو رہی ہے چار چار پنگتیاں پڑھتا ہوں میں نے بھی کوشش کی ہے ہوتا کیا پڑھنا دیکھئے گا چاہتے ہیں کہ کی کچھ ایسا ہو کہ تم ہمارے پاس ہو جاؤ کچھ ایسا ہو کہ تم ہمارے پاس ہو جاؤ کب تک رہو کہ تم برای کھا سو جاؤ گھر جاکے میں تیری مامی سے بول دوں گھر جاکے میں تیری مامی سے بول دوں ماتا جی کہ آپ کو کیوں نہ میری ساتھ ہو جائے سوال گورا کوئی دکھے تو اسے کالا بنا دوں دھوڑوں کو چھوڑ چھوڑ کے میں مالا بنا دوں گر بعد میری ماں نے میرا منی کر رہا گر بعد میری ماں نے میرا منی کر رہا بائی کو تیرے اپنا چھوڑا سالة بنا دوں بائی کو تیرے اپنا چھوڑا واو کش اب مانو ہو جو تیرے تو سمان کرا دوں دنیا کی ساری ریتی کا بی جان کرا دوں میری پہنچ کو تُو کبھی حلکے میں نالےنا میری پہنچ کو تُو کبھی حلکے میں نالےنا تیرے باپ سے ہی تیرا کانیا دانا چاہت تو ہے اس سے مجھے بھرپور مگر میں چاہت تو ہے اس سے مجھے بھرپور مگر میں چاہت تو ہے اس سے مجھے بھرپور مگر میں چاہت تو ہے مگر ہے در جمانے کا اسے ہاتھوں میں نام لکھتی ہے مٹا بھی دیتی ہے اور پہلے تو حسن جال میں فساتی ہمیں پھر لڑکو کو اپنے بھائی سے پٹا بھی دیتی ہے دل پر جو جکم ہو رہے ان کو سہا نہ جائے لڑکی سے اگر آئے بھی مولے تو کہے بھائے پس اس لیے لڑکے ہیں سارے ریل بناتے پس اس لیے لڑکے ہیں سارے ریل بناتے پتلی کا مریا بول میری آئے آئے پتلی کا مری obstruct مہر بھائی آرتکل مہر بھائی آزکر مہر اچھے یہ ہوتا ہے کونفیڈنس اسے کونفیڈنس کہتے ہیں ترج sending you back to my husband خواستان کرا دوں چھوٹا سالہ بنا دوں خاص بنا دوں تکا کوئی سمویدھانک پتی بند ہے اور اس کے بعد کونفیڈنس دیکھو پتلی کمریا میری ہائے اگر راج کی کمریا ہے سن لے تو بیچاری شرمین سے مر جائے لیکن کسی کی شاردک سنرچنہ کو مزاق کا قرار کبھی نہیں بنانا چاہیے یہ ٹھیک ہے ہم لوگ آپ سے باتچیت کر رہے ہیں پریبار کی بات ہے مزاق کر رہے ہیں انگریز میں سے باڈی شرمین کہا جاتا ہے ان نہیں ہو تو بہتر ہے ہم لوگوں کو ان کے قد سے یاد کرتے ہیں ہم لوگوں کو ان کے وزن سے یاد کرتے ہیں ہم لوگوں کو ان کو رنگ سے یاد کرتے ہیں لوگوں کو نہ قد سے یاد کیجئے نہ وزن سے یاد کیجئے مجھے ایک پنگتی یاد آگی میری لوگوں کو نہ قد سے یاد کیجئے نہ وزن سے یاد کیجئے نہ قلر سے یاد کیجئے